جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے درتی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فیرون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ مزید بیس برس مصر میں ہی مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اس عرصے میں اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ کو نو موجزات عطا فرمائے تاکہ فیرون اور اس کی قوم کو راہ راست بلائے جا سکے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ہم نے موسیٰ کو نو موجزے عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ نو موجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں اسائی موسیٰ جو استحا بن جاتا تھا ید بیزہ گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا زبان میں لکنت تھی جو دور کر دی گئی یعنی اسرائیل کے دریاء پار کرنے کے لیے دریاء کو پھار کر اس کے دو حصے کر دیئے اور راستہ بنا دیا تڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا تفان بھیجا گیا بدن کے کپڑوں میں بے حد جمع پیدا کرتی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے موجزے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان موجزات کو دیکھ کر قوم فیرون راہ راست پر آ جاتی لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور تڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور پون اس آیت میں قوم فیرون پر مسلط ہونے والے پانچ قسم کے عذابوں کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا پھر موقوف ہو گیا اور کچھ محلت دی گئی اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں میں آیا ابن منظر نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے نکل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فیرون پر سات روز تک مسلط رہا ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا اور پھر تین ہفتے کی محلت دی جاتی تھی اللہ کی کھلی نشانیوں کے باوجود فیرون کا تکبر غیظ و غضب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا وہ اور اس کے ہواری حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے ایسے میں اللہ تعالی نے آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا قرآن کریم میں ارشاد ہے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر رات و رات نکل جاؤ پھر ان کے لیے دریا میں لاتھی مار کر خوشک راستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فیرون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر حضرت موسیٰ شروع رات میں ہی بنی عیسائل کو لے کر مصر سے دریائے قلزم بحیر احمر کی طرف نکلے علامہ دبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ چھ لاکھ تیس ہزار سوار اور بیس ہزار پیاتے تھے اس کے علاوہ عورتیں لڑکیاں اور بچے بھی تھے حضرت موسیٰ نو محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے فیرون کو آپ کے نکلنے کی خبر صبح ہوئی اس نے فوری طور پر سات لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ آپ کا پیچھا کیا جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فیرون کے فوجی سیلاب اور آگے بپری موجوں کو دیکھا تو خبرہ اٹھے قرآن کریم میں ہے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے موسیٰ نے کہا ہر کس نہیں یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو تو انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری تو اس میں بارہ خوشک راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے ان میں سے گزر گئے لشکر فیرون یہ حیرتناک منظر دیکھ کر سہم گیا فیرون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مروب تو ہو چکا تھا لیکن پھر اپنے اوپر فیرونیت سوار کرتے ہوئے گویا ہوا تم لوگ فکر نہ کرو یہ سب کرشمہ میری حیبت کا ہے جسے دریا کی روانی رکھ کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بھگوروں کو پکڑ کر سزا دے سکوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا جب فیرون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے فیرون جب دودھنے لگا تو پکار اٹھا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں قرآن کریم میں ہے پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم نے اس کا شریک بنایا ہم نے ان سب کا انکار کر دیا جب فیرون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکے پر پھینک دیا جس کا سب نے مشاہدہ کیا قرآن کریم میں اشاہ دباری ہے ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں آج بھی فیرون منفتہ ثانی کی ہنوٹ شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے اجائب خانے میں محفوظ ہے حضرت موسیٰ فیرون کی غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ محیر احمر پار کر کے وادی سینہ کی جانب چلے گئے راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوچھتی تھی بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے اے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو موسیٰ نے کہا تم بڑے ہی جاہل ہو یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہاں والوں پر فوقیت دی ہے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آگے بڑے اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا چنانچہ اللہ عزوجل نے آپ کو تیس راتوں کے لیے کوہتور پر بلایا جس میں مزید دس راتوں کا اضافہ کر کے ان کو چالیس راتیں کر دیا گیا حضرت موسیٰ نے کوہتور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت حارون کو اپنا جانشین مقرر کیا حضرت حارون بھائی بھی تھے اور نبی بھی حضرت موسیٰ وقت مقررہ پر کوہتور پہنچے اور پرورتکار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے اے میرے پرورتکارہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا تم مجھ کو ہر کس نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پر خچے اڑا دیئے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے پھر جب ہوش میں آئے تو عرص کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا اسے پکر رکھو اور میرا شکر بجھا لاؤ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ از وجل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا